یہ ایوان بنے ہی بیعث مباعثوں کے لیے ہیں ناشنل اسیملی ہو سینٹ ہو ادھر تقاریر کوئی اس لیے نہیں کر سکتا کہ ہم پوائنٹ سکورنگ کریں بلکہ یہ تقاریر وہ بیعث مباعثہ ہے جو تاریخی طور پہ پالیمان کے تصور کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ بھی بدقسمتی سے تاریخ کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ طاقتور لوگ بیعث اور مباعثہ سن نہیں سکتے یہ تاریخ ہے لیکن پالیمانی نظام میں ہر کسی کو یہ سوچنا چاہیے کہ طاقت کی کرسی ساری زندگی نہیں ہوتی آج آپ ادھر ہیں کل آپ ادھر تھے ہم تو نئے سینٹر آئے ہیں جو آج ادھر بیٹے ہیں یہ کل ادھر تھے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اور کل کا کسی کو نہیں پتا کون ادھر ہے کون ادھر ہے بدقسمتی سے جب ہم بنیاد پر بات کرتے ہیں تو افسوس یا تکلیف ادھر ادھر شروع ہو جاتی ہے جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب مسائل نہ حکومت کے ہاتھ اور بس کی بات ہے اور نہ اپوزیشن کے ہاتھ اور بس کی بات ہے مسیل چیئر من سوری ٹو سے آج ہم جس چیز کو فساد کہہ رہے ہیں اور دنیا کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ فساد ہے یہی ریاست پاکستان نے تیس چالیس سال اس کو جہاد کہا ہے اور جہاد کے نام پہ اس کو پروموٹ کیا ہے آج جس کو ہم دہشتگردی کہنا چاہتے ہیں اسی دہشتگردی کو ہم نے کولڈ وار کے بعد اپنے ہمسایہ ملک افغانستان کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی دہشتگردی کو اسی انتہا پسندی کو ہم نے باقاعدہ پروموٹ کیا ہے پاکستان کا کوئی شہر کے یا کسی گاؤ کا بندہ یہ نہیں جانتا کہ پاکستان میں باقاعدہ ان لوگوں کے ٹریننگ سینٹرز رہ چکے ہیں کیا نظر اعزاء الحق کا کسی کو نہیں پتا کہ ہم نے اپنے ملک کو طاقتورترین ملک اس کے لیے ہم کردار ادا کرتے ہیں وہ کردار یہ ہے کہ ہم نے مذہب کو انتہا پسندی کو ہم نے امریکن جہاد کو پروموٹ کیا ہے